دوستو جنگ کے بیچ میں بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے جہاں اسرائیل جنگ روکنے کے یا رکوانے کے موڈ میں بلکل نہیں ہے صرف اسرائیل جو ہے جنگ کے دائرے بڑھانا چاہتا ہے اور یہ بات اچھے سے اسرائیلی پردان منطری بنجامن نتنیاہو کو پتا ہے کہ اگر یہ جنگ رکتی ہے تو اس کا جنازہ نکلے گا اور اس کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جانا پڑے گا ستہ سے ہاتھ دھونا پڑے گا اس لیے جتنی لمبی جنگ چلے گی اتنا زیادہ محفوظ بنجامن نتنیاہو رہے گا اس لیے بار بار اسلامی ریزسنس کے سمجھانے کے باوجود وہ پلسطین کے اوپر حملے بند نہیں کر رہا ہے جہاں ہجباللہ بھی حملے اپنے تیز اسرائیل کے اوپر کر رہا ہے یمن نے بھی اپنی سینہ کو آدیش دے دیئے کہ اسرائیل کے اوپر تیز حملے کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی جائے اور ایسے میں جب ہر طرف میڈل ایسٹ میں جنگ کی آگ پہنچ رہی ہے تو یہ آگ کی چپیٹ میں اب سیریا بھی آ چکا ہے جہاں بھارتی سمجھانے انسار تقریبا ساڑھے دس گیارہ بجے کے آس پاس بڑا حملہ جو ہے سیریا کے اوپر کیا گیا جس کا ویڈیو سامنے آیا ہے پہلے اس پر نظر ڈالی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ بمباری کی گئی ہے اور اس بمباری میں تصویر بھی سامنے آ رہی ہے جو کہ آپ سکرین پر سافت اور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو تصویر سیریا سے سامنے آئی ہے اور اگر بات کی جائے بھارتی سمجھانے انسار کی تو آج صبح ساڑھے دس گیارہ بجے کے آس پاس یہ بڑا حملہ کیا گیا ہے اور اگر سیریا کے سمجھانے انسار بات کی جائے تو تقریباً صبح چودہ تاریکوں ساڑھے تین چار بجے کے آس پاس یہ بڑے حملے کیے گئی ہیں سیریا کے اوپر جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے آدھی رات کو سیریا کے دمشق پر زبردست بمباری کی ہے جہاں غازہ میں نرسنگھار کرنے اور دکشن لیبنان کے گاموں پر سفید فاسپورس بم گرانے سے اسرائیل جو ہے سنتسٹ نہیں ہے اس لیے ہتھیارہ اسرائیل اب سیریا میں آواسیے چھتروں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جس کی جانکاری خاص طور پر دی گئی ہے اور اس حملے میں سیریا کے دو سینہ کے جوان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں جس کی جانکاری سامنے آئی ہے کیونکہ اگر یہ حملہ اسلامی ریزسٹنس کے اوپر سیریا میں کرنا ہوتا تو وہاں جا کر کے کوئی نہ کوئی پڑا حملہ کرتا یہاں سیدھا سیدھا سیریا کی سینہ کو نشانہ بنایا گیا سیریا کی عوام کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کے ذریعے جس سے ایک بڑا ہرکمپ مچ چکا ہے جس کی جانکاری پوری سامنے آ رہی ہے جہاں آپ صاف طور پر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ راجے میڈیا سنا نے ایک سینے سروت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ رویوار تڑکے رازدانی دمشق کے آس پاس کئی سینے سلوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسرائیلی حملے میں دو سیریائی سینک شہید ہو گئے ہیں انہیں مار گرانے کا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے اور ستروں نے یہ بھی کہا کہ آکرمکتہ قبضے والے سیریائی گولان کی دشا میں شروع کی گئی تھی جس میں دکشن چھتر میں ہمارے کئی سینے سلوں اور دمشق میں کافوار سوسا چھتر میں ایک آوازی امارت کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں بڑے حملے جو ہیں وہ سیریائی کے اوپر کیے گئے اور سنا کے انسار یہ بتایا گیا کہ ان کی بڑی سنکھیا میں مسائلوں کے باوجود سیریائی وائیو رکشہ میں ان سے ایک مہتپون سنکھیا کو روک دیا گیا ہے جس میں سینہ کو بڑی کامیابی ملی کہ ایک مسائل کو روکنے میں کامیابی حاصل کی پر اسطانیے ریڈیو اسٹیشن نے شام ایف ایم میں اسرائیل حملوں کے قارن رازدانی کے چاروں اور غولہ بارود ڈیپو میں ویسپورٹ کی سوچنا دی اور کہا کہ حملے کے بعد سیدھے دمشق کی سڑکوں پر ایمبولنس اور فائر ٹرکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جو کہ یہ حملہ سینہ کے ساتھ سیریا کے مظلوم لوگوں کے اوپر بھی یہ راکٹ حملے داک کر کے کیا گیا ہے جہاں یہ سنکیت صرف صاف طور پر اسرائیل دے رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں صرف اور صرف نرسنگھار کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے چھمتہ اتنی نہیں بچی کہ وہ سیدھا سیدھا یا تو اسلامیک ریزسنس سے جنگ کرے یا سیدھا کسی دیش سے جنگ کرے اور وہ صرف یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر آپ ہمیں ٹارکٹ کریں گے تو ہم آپ کے عام لوگوں کو لگاتار ایسے ہی نشانہ بنانے کا کام کرتے رہیں گے جہاں اس حملے کے بعد بڑی اتھل پتھل جو ہے میڈل ایسٹ میں مچی ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل یہ جنگ کے دائرے لگاتار بڑھانا چاہ رہا ہے جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئی اور آخر کار یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہوا کہ کیوں اسرائیل دوارہ یہ ہتھکنڈا اپنایا گیا ہے جس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک مہینے سے کم سمیں میں عرب دیشوں پر کبزے والی سینہ دوارہ کیا گیا تیسرا آکرمن ہے جہاں منگلوار کو ایک سیریائی سینے سوتر نے کہا کہ اسرائیل نے بھومدی ساغر کی دشا سے تٹیے شہر بنیاس کے پاس ایک اسثان کو نشانہ بنایا ستروں نے کہا کہ آکرمکتہ کے پرنام سوروب کچھ بہتک نقصان ضرور ہوئے ہیں جہاں ایک اتحاس تھا سیریہ کا جہاں کئی اتحاسک چیزوں کو مسائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا اور یہ حملہ ستائی جولائی کو اسرائیلی قبزے والے سیریہ کے قبزے والے گولان ہائٹس دمش کے دکشن چھیتر میں کئی بندوں کو نشانہ بناتے ہوئے ہوای آکرمن کیا گیا جس کی جانکاری خاص طور پر دی گئی اور یہ بتایا کہ یہ حملوں سے پانچ نہیں آ رہا ہے اسرائیل اور گولان ہائٹس سیریہ گولان ہائٹس اس لئے چرچہ کا کینڈر بنا ہوا ہے کیونکہ لگاتار ہجباللہ گولان ہائٹس جو کہ اسرائیل میں موجود ہے ان کے سینے ٹھکانوں کو ان کے لوگوں کو نشانہ بنانے کا خام کر رہا ہے اور ہجباللہ پہلے ہی اس جنگ میں یہ کہہ چکا ہے کہ آپ جس باشا میں ہمارے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے ہم اسی باشا میں آپ کے لوگوں کو بھی نشانہ بنانے کا کام کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہجباللہ رکھے یمن رکھے سیریہ ایراک سے اسلامی ریزسٹنس رکھے تو آپ کو سب سے پہلے حملے روکنے ہوں گے فلسطین کے انتر پر یہ چیزیں جو ہیں اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ کل بھی خان یونس کے اوپر بڑے حملے کیے گئے جہاں ستر سے زیادہ لوگوں کو شہید کرنے کا کام کیا گیا ہے اور اسی میں یہ بتایا گیا کہ پرتیرود دھوری میں دیش کی مہتپون بھومکا اور پورے چھیتر میں اپنے سدسیوں کا سمرتن کرنے کے کارن الاخصہ فلڈ آپریشن کی شروعات کے بعد سے سیریہ ہی چھیتر میں اور اس کی سینے چھمتاؤں پر اسرائیلی حملے تیج ہو گئے ہیں جو کی دمشق کے اندر بھی پہلے ایران کے دھوتا واس کو اسرائیل دوارہ نشانہ بنایا گیا ایک آگ بھڑکانے کی کوشش کی اس کے بعد میں کیسے پانزو سے زیادہ مسائل ڈرون داک کر کے اسرائیل کو چیتا دیا ایران نے جس کی بڑی خلبلی سامنے آئی اور ان حملوں کے روپ میں الگ الگ ہیں جس میں سیریائی عرب سینہ کے ٹھکانوں اور انسندھان کے اندروں پر سیدھے حملہ ہے سیریہ کی رازدھانی دمشق میں پرتیرود کے لوگوں کی ہتھیائیں اور سیریائی شہروں میں بنیادی ڈھاچے اور ناغرک پڑوسی کو نشانہ بنانا لگاتار شامل ہیں جہاں سیریہ میں اس جنگ کو لے کر کے جانے کی کوشش اس لیے کر رہا ہے اسرائیل کیونکہ وہاں پار ہر سینہ کے ہر دیش کی سینہ موجود ہے اور اگر یہ کسی اور دیش کی سینہ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اسرائیل دوارہ تو یقیناً یہ جنگ کی آگ جو ہے بری طریقے سے بھڑک جائے گی اور یہ جنگ پھر جنگ نہیں ورلڈ وار تھری میں تبدیل ہو جائے گی اس لیے اپنی سنک کے کارن پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں جھوکنے کی کوشش اسرائیل دوارہ لگاتار جاری ہے